بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جو بڑے فیصلے ہوں اس میں یہ چیز کے آج اسد عمر صاحب کی عدالت میں زمانت کے لیے انہوں نے درخواست دی تھی سلسلے میں پیشی تھی تو اس پہ جو جج کے ریمارکس آئے ہیں وہ بہت عجیب و غریب قسم کے ریمارکس تھے انہوں نے کہا کہ ان پہ جو دفعہ ہے وہ دہشتگردی کی دفعہ ہے اور یہ شاید اپنی نویت کا پہلا کیس ہے کہ دہشتگرد جائے وقوعہ پر موجود ہی نہیں ہے اور دوسرا عجیب بات اس میں یہ ہے کہ دہشتگرد کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے تو ان کی زمانت پانچ جون تک ہو گئی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس معاملے میں اس کے بعد یاسمی راشر صاحبہ بھی لاہور ہائی کورڈ میں پیش ہوئی تھی ان کا فیصلہ تو ابھی خیر نہیں ہے لیکن آج ان کی پیشی تھی تو اس کے علاوہ آپ کو یہ متاتے چلیں کہ سمی ابراہیم اور عمران ریاض خان کے معاملے میں ابھی تک کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ عمران ریاض خان جو صحافی ہیں ان کو گھر بانوں سے ان کی رسائی ہوئی ہے تو وہ زندہ ہے یہ اطلاعی ہے اور ان کے جلد بازیابی کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں اچھا جی جی نو مہی کے بعد کے جو واقعات ہیں ان میں اب تک کیا ہوا کیا پیشرفت ہوئی نو مہی کے بعد ایک پریس کانفرنسز کا جو سلسلہ چل رہا تھا بڑے زورو شور سے ڈیلی پانچ سات آدمی تحریک انصاف کے لوگ پارٹی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے بہت سے اہم رانمہ بھی پارٹی چھوڑ کے گئے جو جا رہے ہیں وہ سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں سب سے بڑی جو اس میں امپروبمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہو رہا ہے ظاہری طور پر در پر تہا کچھ معاملات چل رہے ہیں جہاں گیر ترین صاحب ایک نئی پارٹی متعارف کروا رہے ہیں جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے نون لیگ کے ساتھ بھی جنہیں جو گروپ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پریٹری آٹ وغیرہ مطلب وہ سارے معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آج ایک بہت دنچسپ موگ ہوا آج ایک پریس کانفرنس ہوئی کنیز فاطمہ صاحبہ نے کی پہلے تو ان کو آگے یہ بتانا پڑا کہ وہ ہے کون ہے میں نے تو خیر ان کو پہلی دفعہ دیکھا آپ کو تھوڑا سا اس کا کلپ سنائیں گے اس پریس کانفرنس کا شاید آپ ان کو جانتے ہو میں تو بارل نہیں جانتا تھا اچھا جی پریس کانفرنس شروع ہوئی تو انہوں نے وہی پرچی پر لکھا ہوا ہے خاص بیان پڑھ کے سنا دیا کہ نو مئی کے معاملات کی میں مضمت کرتی ہوں اور میں ایک فی میل ہوں میں اپنے بچوں کو گھر کو ٹائم دینا چاہتی اور میں تحریک انصاف کے جو بھی عوضے ہیں ان سے الہدگی کا انہوں نے اعلان کیا تو وہی پہ ان کے اپنے ہی صحافی اب جو نون لیگ مائنڈ سیٹ صحافی ہیں وہ بھی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں کیونکہ صحافت جس طرح برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے الیکٹرونک میڈیا جس طرح برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے ایک سروے کا مطابق سکسٹی سیون پرسنٹ لوگ الیکٹرونک میڈیا سننا چھوڑ گیا ہے وہ ان خبروں پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ یہ جان گئے ہیں کہ پورا یہ ایک پلانٹ سے طریقے سے چل رہا ہے معاملہ اچھا جی خیر وہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو یہ انہوں نے جب پرچی روٹین والی پڑھ کے سنائی تو سامنے بیٹھے ہو ایک صحافی نے ان سے سوال کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی بات بتائیں انہوں نے جب یہ کہا کہ نہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے تو اس پہ صحافی نے جو سوال کیا انہوں نے بولا کہ یہ تو پرچی پہ اوپر لکھا ہوا معاملہ یہ تو ہم سن سن کے اکتا گئے ہیں کوئی نئی بات کوئی اپنی طرف سے بھی کوئی تھوڑا بہت سچ بولنے کی بھی قوت پیدا کرے تو کوئی نئی بات بھی بیچ میں ایڈ کر لیا کریں کیونکہ یہ سکرپٹ اب بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں کافی پرانا ہو چاہ چکا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اپنی بات کر رہی ہوں میں کسی کی بات نہیں کر رہی اور میرے بچے ہیں میں اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہتی اس پہ خاتوم صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ تیرہ سال سے پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں تو تیرہ سال پہلے آپ کی فیملی آپ کے بچے تو زیادہ چھوٹے ہوں تو اس وقت ان کو آپ کی زیادہ ضرورت ہوگی جس کے جواب میں کنیز فاطمہ صاحبہ سے کوئی بھی بات نہیں بن پڑی آئیں بائش آئیں کر کے انہوں نے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی آفیت سمجھی جو ان کی پیس پریس کانفرنز ہیں جس میں ان کا نیڈیٹیو دکھایا جاتا ہے وہاں سے بھی صحافیوں نے بولنا شروع کر دیا جہاں پہ سو فیصد تو بھرحال زرد صحافت نہیں ہو رہی کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو آپ تک اصل حقائق اور اصل خبریں بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت تھی وہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب ان کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو ففٹی ففٹی ہو گئی تھی اس میں مقبولیت تھوڑی کم ہوئی عمران خان صاحب کی وہ اس لیے ہوئی کہ ایک لوگ اعتراض اٹھاتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب بزاتے خود تو بندے ٹھیک ہیں لیکن ان کی کب بھی نا ٹھیک نہیں پھر نو مہی کے بعد اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے گیم تو نولیگ کی تھی اب تو خیروازہ ہو گئی ہے گیم ہی پوری اُلٹ گئی ہے پورے ایویڈنس پروف عدالتوں تک پہنچ گئے ہیں اور جو ایجنسیز ہیں ان تک بھی پوری معلومات ہر چیز پہنچ چکی ہے تو ففٹی پرسینٹ لوگ جو پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے اب ففٹی سے نائنٹی ون تک کی جو مطلب امپروومنٹ ہوئی ہے تحریک انصاف کی جو لوگ ان کے ساتھ شامل رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ تھے جو ان کے اردگرد کی قبینا کی ویسے ان سے متنفر تھے چھوڑ کے چلے گئے جس پہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بجائے غمزدہ ہونے کے خوشیاں بنائی کہ بہت اچھا ہو یہ لوگ چلے گئے اور جیسے عمران خان صاحب نے انیس سو چینے میں میں سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں تیس پرسینٹ میڈل کلاس اور ینگ بلڈ کو لے کے آوں گا وہ تو خیر کامیاب نہیں ہو سکا کیوں نہیں کامیاب ہو سکا وہ معاملہ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دالتیں بھی تک کیوں نہیں فیصلہ دے سکی سسٹم کے ساتھ چل کے ہی سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے یہ بات سمجھا دی گئی تھی عمران خان صاحب کو انہوں نے بھی اس بات کو ایگری کیا اور سسٹم کے ساتھ ہی چل کے وہ سسٹم میں داخل ہوئے لیکن ابھی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں کھمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا تو لوگ اس کو ووڑ دیں گے اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں تو اب پاکستان کی سیعتت گلی نالی پکی کروانا میٹر لگوانا گیس کے میٹر لگوانا شنافتی کارڈ بنوانا وہاں سے نکل کے آگے جا چکی ہے اس آگے جانے میں عمران خان صاحب کا جو ان کی جو ذہن سازی ہے جو انہوں نے لوگوں کو ٹیچ کی ہے وہ تو ایک طرف اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا جو پلس اور پاور پوائنٹ تھا جس کو سب نے ہمیشہ سے اگنور کیا اور وہ ہی اس وقت سب پہ حابی ہے وہ ہے آئی ٹی انٹرنیٹ ٹیکنولوجی کیونکہ اب دور وہ نہیں ہے پچھلے بھی لوگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اچھا پلان بھی ہو اگر اس میں وقت کا طائعہ ٹھیک نہ ہو تو اچھا پلان بھی پٹ جاتا ہے تو خیر معاملہ بھی یہ ہوا کہ وہ جو لوگ تھے جو اب 50 سے 91 تک گئی ہے ایک تو آپ کو بات بتاؤں کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ٹوٹلی طور پر ختم ہو چکی ہے اور سندھ میں بھی ٹوٹلی تو خیر نہیں ختم ہوگی لیکن کافی حد تک اس کی مقبولیت میں کمی ہے یہ اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ بٹو صاحب نے بہت زیادہ نظریاتی طور پر اپنے ورکرز کو سٹینڈ کی ہے ان کا نارا روٹی کپڑا اور مکان کا تھا جو کہ غریب عبام کی ضرورت تھی جس کی ویسے لوگ نظریاتی طور پر ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کا نظریاتی کارکن ہی آج پی ٹی آئی کا کارکن ہوا ہے کیونکہ اس کے علاوہ جو جماعتیں تھیں جیسے کہ جمعیت ہو گئی ان کا ایک اپنا مطلب اسلام کے نام پر ووڈ تھا نون لیگ ہوگی یہ تو ویسے یہ گروپ تھا انڈسٹریل لوگوں کا جو انہوں نے مطلب ایک بزنس آئیکون تھے یہ لوگ نہیں بھی تھے تو پھر یہ بن گئے اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے بھی لوگ ہوئی ہیں وہ آج بھی نہیں تھی کھڑے جو ان کا معاملہ تھا لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیشہ سے نظریاتی مانے گئے ہیں لیبرل مانے گئے ہیں اور مطلب عدالتوں اور قانون کا احترام کرنے والے مانے گئے ہیں یہ ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے ان پر تشدد بھی ہو اچھا جو عدالتوں میں تشدد ہوا اس کا نیگٹیو پہلو تو یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جگہنس آئی ہوئی پاکستان کی لیکن اس کا پوزٹیو پہلو یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو بھٹوں کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے آج وہ مرام خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی پارٹی کو ٹوٹلی طور پر چھوڑ چکے ہوئے ہیں اس حاب دار صاحب سے آج صحافیوں نے جب سوالات کیے تو انہوں نے برے طریقے سے ان کو جھاڑا اور ان سے جان چڑھا کے باگے کسی بھی سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آئی ایم ایف کے معاملے میں اور بجٹ کے معاملے میں ان سے بات کی گئی انہوں نے غصے سے صحافی سے کہا کہ آپ اپنی بات کر لیں میں اپنی بات اپنی پریس کانفرنس میں کروں گا ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زمان پارک کی رون کے بحال ہونے والی ہیں وہ ہم نے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا کل اس سلسلے میں کافی افرز ہوئی زمان پارک میں عمران خان صاحب کر کہہ رہے ہیں حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ان کو ہم مائنس کریں گے ان پہ کل ووشن جیسے معاملات کریں گے یہ سارا معاملہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ایک سائیڈ ہے دوسری سائیڈ یہ کہ عمران خان صاحب وہ سکون کے ساتھ صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو الیکشن کے لیے ترتیب دے رہے ہیں ان کی جو بلدیاتی نظام تک ہی ان کے اپنی لسٹیں آ گئی ہیں اور جو لوگ اپنی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی جگہ پہ جو لوگ ایڈ کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی کابل لوگ ہیں اور وہ پاکستان کو آگے لے کے چلنے والے نو مائی کے بعد جو واقعات ہوئے اس نے ملاقی سیاست پہ بہت سے منفی اور مصبت جو ہیں اسرات چھوڑے جو اس کے مصبت اثرات تھے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جو اس سسٹم کے بھاگی لوگ تھے جو کسی بھی طریقے سے الیکشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ سب پارٹی ہیں اور ان کو چلانے والا میں ان کو انہیں لیکن اب جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ خاموش ووٹر بھی امران خان کے ساتھ شامل ہوا ہے جس سے ان کی مقبولیت 91% تک بڑی ہے اچھا جی عدالتوں کا آج فیصلے ہیں میں نے اس پر پوسٹ بھی یہ کی تھی فیس بوک پوسٹ بھی کی تھی ٹوئٹ بھی کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں عدالتوں کے فیصلے سے معیوس تو تھوڑا ہوا ہوں لیکن نا امید نہیں ہوا معیوس میں اس لیے نہیں ہوا کہ میری پدائش 96 کے بعد کی نہیں ہے میں وہ ینگ لڑ نہیں ہوں جو امران خان صاحب کا ینگ کون ہے میری پدائش اس سے پیچھے کی ہے میں نے پیچھے کے بھی معاملہ دو تین گورنمنٹس کے دیکھے ہوئے ہیں تو فیصلے اب جو آ رہے ہیں اریماء پہلے ہوتے تھے فیصلے پھر شروع ہو گیا محفوظ فیصلوں والا کام ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ عدالتیں اگر کوئی فیصلہ دیتی ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ بجائے اس کے کہ عدالت کا کوئی تشخص قائم ہو وہ تو عدالت کو ڈیگریٹ کرنے والی بات ہے اب سارے سٹیک ہولڈر اس پہ بیٹھ کے توڑ جوڑ کر رہے ہیں کل زمان پارک میں بہت اہم اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں سے سب تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن اس میں سے آپ کو ہنٹس بتا دیتا ہوں کہ بہت ہی جلد یعنی تقریباً پانچ سے چھ جون تک بہت سارے معاملات جو ابھی غیر واضح ہیں وہ واضح ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں کچھ لوگ تو خیر اس پہ یقین نہیں رکھتے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان معاملات کو بھی دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ستاروں کی چال گیا گیتی ہے یعنی علم جفر اور علم نجوم اس کے جو کچھ ماہرین ہیں پاکستان میں انہوں نے ایک دو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں وہ یہ کہ سیارہ مشتری اس وقت گزر رہے سیارہ راس کے مدار سے تو یہ اس کا جو سفر ہے یہاں سے نکلنے کا وہ بھی چار سے پانچ جون کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی چھے جون کو سیارہ مشتری سیارہ راس کے مدار سے نکل جائے گا یہ پیشین گوئیاں ہیں علم نجوم اور علم جفر کے جو یہ آسٹرو پامسٹ لوگ ہیں ان کی تو اس حساب سے دنیا پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور کچھ سخت فیصلے ہوں گے ورڈ لیول پہ بھی اور پاکستان پہ بھی ظاہر ہے اس کے اثرات ہوں گے لیکن اس کے اچھے اثرات ہونے والے ان سخت فیصلوں ان بڑے فیصلوں کے اچھے اثرات ہوں گے یہ انہوں نے بتایا ایک خبر ترکی سے شامل کرتے ہیں ترکی کے جو صدر ہیں وہ تیب اردگان صاحب اب دوبارہ صدر منتفق ہوئے ہیں ایک ریجیم چینج وہاں پہ بھی ہوا تھا وہاں کی عوام ترکی کے عوام تو خیر بقاعدہ ایک عوام ہیں ایک ہی زبان بولنے والے ایک ہی رنگ نسل کے لوگ ہیں ہم تو خیر چونچوں کا مربع ہیں سندھی لگ گئے ہم لوچی لگ گئے تھے اب نہیں ہے خیر اب تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ کٹھا کر دیا سب کو لیکن اس سے پہلے ایسا ہی تھا تو خیر ترکی کے عوام نے ریجیم چینج کو مسرد کر دیا انہوں نے اپنے ہی لیڈر کو جو ان کا مقبول لیڈر تھا ان کو وہ لے کے آئے پاکستان میں ریجیم چینج ہوئی اس کا بھی لوگوں نے زبردست طریقے سے ریاکٹ کیا اتنا تو نہیں ہوا جتنا کہ وہاں پہ ہوا لیکن پھر بھی جتنا ہونا چاہیے تھا وہ بھی کافی تھا تو یہ اب اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر کسی کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا تو کہتے تھے کہ امریکہ کی سازش ہے اب امریکہ کی جو سازش ہے وہ کیوں نہیں چل رہی ترکی میں بھی نہیں چلی پاکستان میں بھی میرے حساب سے تو نہیں چلی خیر کچھ لوگوں کے حساب سے تو چلی لیکن میرے حساب سے نہیں چلی کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے بہت شار ٹائم میں ایک سے دو ہفتوں میں بہت بڑی بڑی تبدیلی ہیں پاکستان میں ہونی جا رہی ہیں اگلے بھی لوگ میں فیلحال کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کا بھائی ناصر جہ ناصر پاکستان زندہ بار